اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم سیل کی مزید دو اجزاء کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گی سائٹو پلازم اور سائٹو سکلیٹر تو آئیے چلتے ہیں گلاس بورٹ کی جانب اسلام علیکم موزز طلبہ و طالبہ تو موزز طلبہ و طالبات آج ہم سیل کی دو اہم ساختوں کے بارے میں پڑھنے والے ہیں ایک ہے سائٹو پلازم اور دوسری ہے سائٹو سکلیٹر اور یہ دونوں بہت اہم سوالات ہیں ایجزامینیشن پوائنٹ آف یو سے تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سائٹو پلازم کے بارے میں تو آئیے جانتے ہیں کہ سائٹو پلازم ہوتا کیا ہے اگر میں سیل کی ایک ڈائیگرام بناوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سیل کی سادہ سی ڈائیگرام ہے سیل کا جو مرکزی حصہ ہے اسے نیوکلیس کہا جاتا ہے اور جو سیل کے اردگرد باریک اور لچکدار تیہ ہے جس کے بارے میں ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھا تھا اس کو سیل ممبرین یا پلازما ممبرین کہتے ہیں تو نیوکلیس کے اردگرد جو ممبرین ہے اس کو نیوکلیر ممبرین کہتے ہیں میں نے کہا تھا کہ سیل کے جو بہت سارے آرگنلز ہیں مائٹو کونڈری یا انڈو پلازمی کرٹیکولم گولجی اپریٹس یہ سارے ممبرینز کے اندر لپٹے ہوئے ہوتے ہیں نیوکلیس بھی ممبرین کے اندر لپٹا ہوتا ہے اور سیل کی ان ممبرینز کو سیل ممبرین کہتے ہیں لیکن جو سیل کی سب سے بیرونی ممبرین ہے جس نے پورے سیل کو گھیرا ہوتا ہے اسے پلازما ممبرین کہتے ہیں تو ہم سائٹو پلازم پڑھ رہے تھے سائٹو پلازم کیا ہے سائٹو پلازم ایک ایسی جگہ ہے جو نیوکلیس کے اور سیل ممبرین یا پلازما ممبرین کے درمیان میں پائی جاتی ہے تو یہ سائٹو پلازم ہے آئیے ہم سائٹو پلازم کی تعریف لکھ لیتے ہیں سائٹو پلازم کیا ہے یہ ایک نین گاڑا اور نین شفاف مادہ ہے یا جگہ ہے جو پلازما یا سیل ممبرین جو پلازما ممبرین اور نیوکلیر ممبرین کے درمیان موجود ہوتا ہے تو یہ تھی سائٹو پلازم کی تعریف یہ پلازما ممبرین اور نیوکلیر ممبرین کے درمیان موجود ہوتا ہے اور یہ نین گاڑا اور نین شفاف مادہ یا جگہ ہے سائٹو پلازم میں کیا کیا پایا جاتا ہے سائٹو پلازم میں پانی بھرا ہوتا ہے سائٹو پلازم جو کہ نین شفاف اور نین گاڑا ہوتا ہے اس میں جو سائٹو پلازم میں پانی بھرا ہوتا ہے اس پانی میں مختلف قسم کے مولیکیولز یا کیمیکلز حل ہوئے ہوتے ہیں سائٹو پلازم میں موجود پانی میں اورگینک مولیکیولز بھی ہوتے ہیں اور انورگینک مولیکیولز بھی ہوتے ہیں تو یہ جو سائٹو پلازم میں پانی بھرا ہوتا ہے اس میں اورگینک اور انورگینک مولیکیولز یا تو مکمل طور پر یا جزوی طور پر حل ہوئے ہوتے ہیں تو سائٹو پلازم میں موجود پانی میں مختلف قسم کے کیمیکلز حل ہوئے ہوتے ہیں وہ کیمیکلز اورگینک بھی ہو سکتے ہیں یا پھر انورگینک بھی ہو سکتے ہیں اورگینک کیمیکلز میں کاربو ہائیڈریٹس ہیں اس کے علاوہ پروٹینز ہیں جو سائٹو پلازم میں موجود پانی میں حل ہوئے ہوتے ہیں اورگینک کیمیکلز ہیں جو سائٹو پلازم میں موجود پانی میں حل ہوئے ہوتے ہیں تو یہ والے کیمیکلز سائٹو پلازم میں موجود پانی میں حل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سائٹو پلازم نیم گاڑا اور نیم شفاف ہوتا ہے اب ہم سائٹو پلازم کے افعال کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ سائٹو پلازم سیل کے اندر کون سے افعال سر انجام دیتا ہے سائٹو پلازم کا سب سے پہلا فیر وہ کچھ یوں ہیں سائٹو پلازم یہ مختلف اورگینیلیز کو افعال سر انجام دینے کے لیے جگہ فراہم کرتا ہے سائٹو پلازم میں مختلف اورگینیلیز موجود ہوتی ہیں سائٹو پلازم ان اورگینیلیز کو جگہ فراہم کرتا ہے کہ سائٹو پلازم ان کو جگہ فراہم کر کے ان اورگینیلیز کو اپنا کام سر انجام دینے میں ان کی مدد کرتا ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے بہت ساری اورگنیلیز جو سیل کے اندر بہت اہم افعال سر انجام دیتی ہیں وہ سائٹوپلازم میں موجود ہوتی ہیں اگر سائٹوپلازم ان کو اپنے اندر جگہ نہیں دے گا تو وہ اپنا کام نہیں کر پائیں اور سیل کا زندہ رہنا ممکن نہیں رہے گا مثال کے طور پر یہ آپ کو سائٹوپلازم میں چھوٹے چھوٹے دانے نظر آ رہے ہوں گے ان کو رائیبو سومز کہتے ہیں رائیبو سومز اس کے علاوہ آپ کو سائٹوپلازم میں نیوکلیس نظر آ رہا ہوگا نیوکلیس کے علاوہ سائٹوپلازم میں مائٹو کونڈریہ ہوتا ہے یہ بھی ایک اورگنیلی ہے بہت اہم اورگنیلی ہے جس کا سیل کے اندر بہت اہم فیل ہے مائٹو کونڈریہ بھی سیل کے اندر بہت اہم فیل سر انجام دیتا ہے اس کے علاوہ انڈوپلازم گرٹکلم گولجی اپریٹس سنٹریوز بہت سارے دوسرے اورگنیلیس ان سب کو سائٹوپلازم اپنے اندر جگہ فراہم کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے فیل سر انجام دیتے ہیں دوسرا فیل سائٹوپلازم کا وہ یہ ہے کہ جو سائٹوپلازم ہیں اس کے اندر بہت اہم کیمیکل ری ایکشنز ہوتے ہیں مائٹو کونڈریہ وہ اہم کیمیکل ری ایکشنز جو سائٹوپلازم میں ہوتے ہیں وہ سیل کے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہیں اور ان کیمیکل ری ایکشنز کو جو سائٹوپلازم میں ہو رہے ہوتے ہیں انہیں میٹابولیزم بھی کہا جاتا ہے ان میں سے ایک ری ایکشن کی اگر ہم مثال لے وہ ہے گلائکولائسس یہ ایک بہت اہم کیمیکل ری ایکشن ہے جو کہ سائٹوپلازم میں ہوتا ہے اور اس کیمیکل ری ایکشن کے دوران گلوکوز کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے اس کے دوران گلوکوز کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور جب گلوکوز کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو اس گلوکوز کی توڑ پھوڑ کے دوران سیل میں انرجی پیدا ہوتی ہے اور سیل میں انرجی پیدا ہونے کا عمل ریسپائریشن کہلاتا ہے تو یہ اتنا اہم کیمیکل ری ایکشن بھی سائٹوپلازم میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے سیل کو انرجی ملتی ہے تو یہ ہم نے پڑھا سائٹوپلازم کے بارے میں آج کا جو دوسرا ٹوپک ہے وہ ہے سائٹو سکلیٹن سائٹو سکلیٹن یہ کیا ہے اس کو بھی ہم ڈائیگرام کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سیل ہے اور یہ سیل کا نیوکلیس ہے اس سیل میں آپ کو لمبی لمبی ساختے نظر آئیں گی ابھی موسیقی تو یہ جو آپ کو سیل کے اندر لمبی لمبی ساختے نظر آ رہی ہے دھاگہ نمہ اور ٹیوبز کی جیسی یہ ساختے ان ساختوں کے ملنے سے یہ جو آپ کو لمبی لمبی ساختوں کا جال نظر آ رہا ہے کچھ ساختے بہت باریک ہیں نیلے رنگ کی دھاگہ نمہ اور کچھ ساختے ٹیوب جیسی تھوڑی سی موٹی ہیں یہ جو ساختوں کا آپ کو جال نظر آ رہا ہے لمبی لمبی ساختوں کا اس جال کو سائٹو سکلیٹن کہتے ہیں یہ جو آپ کو نیلے رنگ کی باریک سی دھاگہ نمہ ساختے نظر آ رہی ہیں ان کو مائکرو فیلمنٹس کہا جاتا ہے جبکہ یہ جو زرد رنگ کی آپ کو ساختے نظر آ رہی ہیں ٹیوب جیسی انہیں مائکرو ٹیبیولز کہا جاتا ہے اور یہ جو پورے سیل کے اندر آپ کو مائکرو فیلمنٹس اور مائکرو ٹیبیولز کا جال نظر آ رہا ہے اس جال کو ہم سائٹو سکیلیٹن کہتے ہیں تو سائٹو سکیلیٹن کیا ہے یہ مائکرو ٹیبیولز اور اور مائکرو فیلمنٹس کجال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مائکرو ٹیبیولز اور مائکرو فیلمنٹس یہ لمبی لمبی ساختے کیمیکل سے بنی ہوتی ہیں مائکرو ٹیبیولز جس کیمیکل یا جس پروٹین سے بنے ہوتے ہیں اس پروٹین کا نام ہے ٹیبیولین مائکرو ٹیبیولز یہ ٹیبیولین سے بنے ہوتے ہیں اور یہ سیل کی شکل کو برقرار رکھتے ہیں جبکہ مائکرو فیلمنٹس یہ ایکٹین کیمیکل یا ایکٹین پروٹین سے بنے ہوتے ہیں یہ الہدہ الہدہ دھاگے مائکرو فیلمنٹس جو کہ بھاریک ہیں مائکرو ٹیبیولز جو کہ مائکرو فیلمنٹس سے موٹے ہیں دونوں الہدہ الہدہ کیمیکل سے بنے ہوتے ہیں مائکرو فیلمنٹس یہ ایکٹین سے بنے ہوتے ہیں اور سیل کی شکل کو تبدیل تبدیل فیلمنٹس چیسے ہیں جو ان کو حرکت میں مدد دیتے ہیں سیلی اور فلیجیلا بھی مائکرو ٹیبیولز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ تھا سائٹو سکیلیٹن تو آج کے ٹاپک میں ہم نے سائٹو پلازم اور سائٹو سکیلیٹن کے بارے میں پڑھا مجھے امید ہے آپ نے یہ بہت اچھے سے سمجھا ہوگا اس کو اچھے سے یاد کیجئے گا یہ بہت اہم سوالات ہے ایگزیمنیشن پوائنٹ آف یو سے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ تو سٹوڈنٹس آج ہم نے سائٹو پلازم اور سائٹو سکیلیٹن کے بارے میں تفصیل سے پڑھا مجھے امید ہے آپ نے سیل کے ان دونوں اجزا کو بڑے اچھے سے سمجھا ہوگا انشاءاللہ کل اور آنے والے لیکچرز میں ہم سیل کی آرگنیلیس کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا شروع کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ